اگر آپ دوست بھی بابا رازم کو دنیا کرکٹ کا نمبر ون بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بابا رازم نے آج اسٹیلیا کی سرزمین پر کرکٹ کی طریقے 145 سالہ ریکارڈ چکنا چور کر دیا بابا رازم کا آج اسٹیلیا کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں بیٹنگ کا ایس شاندار طفان کے اسٹیلین بولرز کا برکس نکال دیا اسٹیلین بولرز کو تگنی کا ناج نچا دیا ایبیڈ ویلیر کریس گیل اور کولی کے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بابا رازم نے آج کس طرح تیز ترین سنچری بنائی اور کس طرح اسٹیلین بولر میچل سٹار کو ایک آور میں چار لمبے چھکے لگے اور ویرات کولی کے کون سے بڑے ریکارڈ اپنے نام کی اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو دکھائیں گے تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دکھنے پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان سریز کا پہلا ٹی ٹوانٹی میچ گل آگیا جس میں پاکستانی کیپٹن محمد ریزوان نے ٹا جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصل آگیا جو کہ پاکستانی ٹیم کے لیے بلکل صحیح ثابت ہوا پاکستان کے طرف سے اوپننگ کے لیے سیب زدہ فران اور محمد ریزوان نے محمد ریزوان نے چالیس رانز بنے اور سیب زدہ فران نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے پچپا رانز بنے اس کے بعد تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے بابر آزم بابر آزم نے آتے ہی اسٹریلین بولر کا کچھ اومر نکال دیا چھکوں اور چوکوں کے ساتھ اسٹریلین بولر کو دھو ڈالا بابر آزم نے میز پنتالیس گینوں پر ایک سو اٹھائیس رانز کی تیز ترین انہیں کیلی جس میں بابر آزم کے بارہ چھکے اور آٹھ چوکے شامل ہیں بابر آزم نے میچل سٹار کو ایک ہی اور میں چار لگتار چھکے لگا کر ویرات کولی اور ڈویلیر کے تین بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے اسی طرح پاکستانی ٹیم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس ہور میں چار وکٹوں کے نقصان پر اسٹریلین ٹیم کو دو سو تیس رانز کا ٹرگر دیا اگر اسٹریلین ٹیم کی بیٹنگ کی بات کریں تو اسٹریلین ٹیم ایک سو سات رانز پر آل اٹھ ہو گئی اور پاکستانی ٹیم نے یہ بڑا مقابلہ جیت لیا